اسلام علیکم فرینڈز کیا حالات ہوں مل کرتا ہوں ٹھیک ہوں کے میں ہوں عبد الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عبد الرحمن بلو اگر ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کریں جی تو فرینڈز اس وقت میں مجود ہوں اپنے محلے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوسرے محلے میں آئی ہوئی ہے آئیس کریم مشین یعنی کہ آئیس کریم مشین والا آیا ہوا ہے اور اس کی آئیس کریم کا وزٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کتنا پروفٹ وہ کمارا ہے اور کتنا خرچہ ہو رہا ہے اس کی آئیس کریم کا وزٹ کرتے ہیں تو ویڈیو کو کمپلیٹ واج کرنا ہے تاکہ آپ کو مزید انفارمیشن پروائیڈ کی جائے تو اگر ویڈیو کو کمپلیٹ واج کریں تو آپ کو اس چیز سے مطلق انشاءاللہ انفارمیشن پروائیڈ ہو جائے گی تو آج چلتے ہیں ویڈیو شروع کرتے ہیں جی تو فرینڈز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئس کریم ماشین لوڈر رکشے کے اوپر رکھی ہوئی ہے آج پوچھتے ہیں ان سے کہ کتنا پروفٹ ہوتا ہے کتنا خرچہ ہوتا ہے ایک دوسری ماشین بھی ہوتی ہے نا کھڑی یہ بارے میں آنا اچھا جی تو فرینڈز آئس کریم ماشین دو قسموں کے ہوتی ہے ایک لینڈسکیپ اور دوسری پورٹریٹ اور جو ماشین ٹیبل وغیرہ کے اوپر رکھی جاتی ہے وہ آپ کے سامنے ہے اور یہ جنریٹر پر چلتی ہے اور اس کے ساتھ دوسری ماشین کھڑی ہوتی ہے جو بزار وغیرہ ہم پڑی ہو اور بھائی سب بتا رہے ہیں کہ چار ہزار سے پنتالیس ہو اس کا ڈیلی کا خرچ ہے اس کو بند کر دو نا فضول چل رہا ہے بند نہیں ہوگا ایتاز تاثر پہ دی کون منا دیکھ دو ہم نے صرف ٹیسٹ چیک کرنا ہے تاکہ پتہ لگ جائے کہ کس طرح کی آپ نے بنائی ہوئی ہے اچھی ہے یا لوکل ہے اور بھائی سب بتا رہے تھے کہ پندرہ سو سے دو ہزار تک ڈیلی کا پروفٹ ہوتا ہے یعنی کہ جتنا آپ اچھا برینڈ بنائیں گے لوگ اتنا ہی زیادہ آپ کے پاس آئیں گے فلیور دا جاتا ہے جن ہی مہنٹ ہوئے گا ہنے مہنگ آئے گا فلیور دا مزہ نہیں آیا لوکل ہے اچھی نہیں ہیں انہیں جی تو فرنٹس آپ کو میں ایک خاصیت بتاؤں اس کی یہ مشین جنریٹر پہ چل رہی ہے اور جنریٹر چل رہے ہیں سلنڈر پر جی ہاں دوستو آپ نے پہلے دفعہ دیکھا ہوگا جنریٹر گیس کے اوپر چل رہا ہے اور اس جنریٹر نے مشین کو چلایا ہوا ہے دیکھ اور اس کی سپیڈ وغیرہ کوئی کم نہیں ہے بہت اچھی سپیڈ چل رہا ہے بھائی صاحب بتا رہے تھے کہ پٹرول لگتا ہے آٹھ سے نو لٹر جبکہ گیس لگتا ہے چار سے پانچ کلو ٹھیک ہے یعنی کہ گیس کے اوپر خرچہ کم ہے اور پٹرول کے اوپر خرچہ زیادہ ہے موٹر نے بھی آیا ہے نا موٹر نے بھی آیا ہے نا موٹر نے بھی آیا ہے نا اس طرح پلیاں چیک کر کنی آنے پلیاں دیکھ دو دو پلیاں ایک بیٹ واسطے پلیاں موٹر تھی لائے لائے ہوئی ہیں پھائی نے پھر بہت جنریٹر لائے ہونا ہے ہاں کون دکھ موٹر پہیا نا ہاں موٹر نے بھی آیا ہے اللہ ہاں یہ موڈر لگی ہو گیا لیکن کھوٹی ہے یہ تو خواب ہوتے ہیں یاد جاندی ہے باہری مجھے کی تو خواب ہوتے ہیں اگر جلائے گی نہیں چلائے گی پھر بھی انک نکلانا بداخل کا جنرے ہیں گیس سے شکریہ ساتی رائے ہیں گیس سےٹنا رہے ہیں اس سے ہی آرہے ہیں گیس سےٹا پڑ جاتا ہے یہ نہیں پیل کے ایک ہے چیسی پیجل خصوصا کیلہ فرمز فرمز رو پیل دو سے دھائی گھنٹے چلتا ہے ایک کلو کیس امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور مشین کے بارے میں آپ کو انفارمیشن بھی اچھی لگی ہوگی دوسری لنپی مشین ہوتی ہے لینڈ سیپ ہوتی ہے اس کے اوپر خرچے زیادہ ہوتا ہے بجلی کا خرچ ہے زیادہ ہوتا ہے اس کی موٹر موٹر چلتی ہے اور اس کا کمپریسور ہوتا ہے وہ موٹر چلتا ہے دیکھیں تو اس کا بجلی بہت زیادہ ہوتا ہے جنریٹر باری ہوتا ہے اس کا بہت زیادہ بینیفٹ ہے کیونکہ اس کے اندر صرف جنریٹر چلتا ہے یا صرف موٹر چلتا ہے تو اگر آپ نے complete بات کی ہے تو ویڈین گوڈ تو امید کرتا ہوں ویڈیو اچھے لگی ہوگی اگر چلاؤں کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب بھی کرتے اور آج کا بلو یہاں پر ایم کرتے ہیں شینکس پرواتی